اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے ناری کا ساگ کئی جگہ سے کلمی کا کروے کا ساگ بھی کہتے ہیں آپ یہاں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے اور بہت زیادہ فائدہ من ہوتا ہے کیونکہ اس میں فائیور آئرن بھرپور مہترہ میں ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیر سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم آج ناری کا ساگ بنائیں گے تو ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہ ناری کا ساگ ہے اس کے پتے دیکھی اس طرح سے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں ایک گڑی لے لی ہے اور یہ گڑی جو ہے پانسو گرام کی ہے یعنی آدھا کلو ہے اور اس کے پہلے کھول لیں گے اور اسے ہے اس طرح سے ہم پھیلا لیں گے اور دیکھ لیں گے اس میں کوئی کیورا تو نہیں ہے یا جو پیلے پتے ہیں اس موٹی دنڈی کو ہمیں نہیں لینا ہے اور جتنے خراب پتے ہیں ان سب کو ہم نکال کا پھیک دیں گے اور جو اس دنڈی میں پتلی پتلی باریک باریک دنڈی والے ہو جو پتے ہیں ان سب کو نکال لیں گے تو پتے پتے نہیں ہے خالی جو اس کی پتلی دنڈی ہے انہیں بھی ہم لے لیں گے تو اس طرح ہم ساری دنڈیوں کو موٹی موٹی کو نکال لیں گے اور پتلی پتلی دنڈی کے ساتھ جو پتے ہیں ان سب کو لے لیں گے تو میں نے یہاں سارا ساگ بنا لیا ہے اور اس کے بعد ہم ان سے یہ گھٹی بنائیں گے اور اس طرح بارک بارک کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو موٹے والے ڈنٹھل بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں صرف بارک بارک دنٹھل لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈنٹھل میں رہتے بہت سے نکلے ہیں اور میں نے پالا ناری کے ساکھ کو اچھے سے بارک بارک کاٹ لیا اسے تین چار پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے اس کے بعد گیس پر ہم رکھیں گے کڑھائی اور اس میں ہم دال لیں گے پچاس گرام سے تھوڑا سا اوپر سرسو کا اوئل بڑے بارا چب مچے اسے میں نے بھر کر لے لیا ہے سرسو کا اوئل کو تھوڑا گرم ہونے دنگے اور اس کے بعد اس میں میں نے 10-12 لہسن کے جوے کو بارک کاٹ کر دال دیا ہے اور ایک چھوٹا میں نے اردھلک کا ٹکڑا بھی بارک کاٹ کر دال دیا ہے اس میں ہم پیسے مسالے نہیں دالیں گے ہم اس میں جو کچھ دالیں گے وہ سب بارک کاٹ کر دالیں گے یہاں ایک بڑی پیاس کو میں نے بارک چپ کر لیا ہے بس ہلکا سا یہ کلر آجا ہے وہ اتنا ہی فرائی کریں گے تاکہ ہمارا ناری کا ساگ بن کر تیار ہو تو پیاس کے جو یہ پیس ہیں وہ دکھائی دیں اسے بہت ہی اچھا ہمارا ناری کا ساگ لگتا ہے تو تھوڑی سی پیاس ہماری ہی فرائی ہو چکی ہے بس اتنا ہی ہمیں پیاس کو فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس میں دال لیں گے 1.5 ٹی سپون زیرہ اور زیرہ کو بھی تھوڑا سا چھتکنے دیتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم دال لیں گے ہری مرچ تو ہم نے پاچھے ہری مرچ کو کاٹ لیا ہے اور کاٹ کر اس میں دال دیتے ہیں آپ مرچ اور نمک اپنے حساب سے دال سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو پسند ہو تو میں یہاں پیسی بھی مرچ نہیں دال لیں گے صرف میں یہ ہری مرچ دال لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں دال دوں گے 3 لال مرچ اسے ہمارے ساگ کا سواد بھی اچھا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہر ہر ہرہا ساگ ہوتا ہے اور اللہ اللہ ہماری مرچ دکھائی جیتی بہت زیادہ دیکھنے میں سندھر لگتا ہے ہمارے ساگ تو مرچ دے جب تھوڑی سا فرائی ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں ٹامٹر لے لیا ہے تو میں نے زیادہ بڑا نہیں بس ایک چھوٹا ٹامٹر لے لیا ہے اسے بھی میں نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے اور ٹامٹر کو بھی اس میں دال دیں گے اور تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک اسے پکا لیں گے تو ٹامٹر یہاں جلدی سے سوفٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم یہ کیا دالنا ہے ہاں ہمیں اس میں دالنا ہے نمک تو یہاں ہم آدھا چمچ اس میں نمک دال دیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی چیز نہیں دالیں گے تو یہاں آدھا چمچ ہم اس میں نمک دال دیتے ہیں تو نمک آپ اپنے سواد کے انوصار ڈال سکتے ہیں اور نمک دال کر ہم اسے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں یہ ہمارے ٹامٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں دال لیں گے ساک تو ساک کو میں نے اچھے سے تین چار پانی سے دھو لیا تھا اور یہ کہ دلیا میں کر دیتا تھا کہ اس کا پانی نے چڑھ دائے اور سارے ساک کو ہم اسے کڑھائی میں دال لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کڑھائی چھوٹی ہے اور ساک زیادہ ہے جی جب ساک تھوڑا سا پک جائے گا تو وہ بلکل کم ہو جائے گا ساک جو ہے کچھا بہت زیادہ لگتا ہے پکنے کے بعد ہی بہت کم ہو جاتا ہے اب ساک کو ہم اچھے سے میکس کر دیں گے تاکہ نیچے جو تیل ٹامٹر اور پیاد لیسن ہے وہ اچھے سے ساک میں مل جائیں تو سارے اچھے سے ہم نے ملا دیا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں دیکھئے کتنا کم ہو گیا ہے اب اس میں پانی دالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساک اپنا پانی چھوڑتا ہے سلو گیس پر ہم 10-15 منٹ اسے پکا لیتے ہیں 10-15 منٹ بعد ہم اسے کھول کر دیکھ لیں گے تو یہاں ہمارا ساک بند کر تیار ہے اگر ساک میں آپ کے پانی ہو تو اسے سکھا لیجئے گا اور یہاں میرے ساک میں پانی نہیں ہے پھر بھی میں اسے تھوڑا سا اور بھون لیتی ہوں تاکہ ہمارا ساکیں ایک دم خوشہ ہو جائے کہ اس میں بلکل بھی پانی دیں گے جب ساک میں اس طرح سے آباد آنے لائے چٹے چل رکھی ساک میں ساکیں بند کر تیار ہے اچھی سی بھون چکا ہے تو اب ہمارا ساک بن گیا ہے میں گیس کی فلن کو بند کر دیا ہے اور اسے ہم گرم گرم سرب کر لیں گے یہ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساک میں جو یہ پیاز ساکیں دکھائیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ساک بہت مزیدار بنا ہے اور آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت زیادہ فائدہ مل ہوتا ہے جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہے وہ لوگ تو ضرور کھائیں کیونکہ یہ ان میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے ڈائیویٹیس والے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹری بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینک یو